خوابے کے بد رو دو جا تم پہ کروڑو دو رو تیبا کے شمسو دوحا تم پہ کروڑو جہاں سے وہ پیدا ہوا اس وقت وہاں پر تھے اور صفا اور مروہ کے درمیان حضرت حجرہ دور نہیں تھی تو جب نشیب تھا تو وہاں تھوڑا سا زیادہ رفتار کر لیتی چونکہ ان اسماعیل نظر نہیں آتے تھے بلندی پر نظر آتے تھے نشیب میں نظر نہیں وہ تھوڑا سا اپنی رفتار بڑھا لیتی تھی اور وہ تاکہ میں جلدی سے بلندی پر آ جاؤ تو انہوں نے جو ایک لمحے کے لئے اس وقت عمل کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے قیامت تک کے لئے مسلمانوں پر سنت بنا کر ضروری کر دیا کہ تم بھی یہ کام کرو تو یہ اولیاء کرام کی جو سنت تھے اس پر عمل ہو رہا ہے تو اس پر اس کے پر روح بھی تو ہونی چاہیے کہ وہ حضرت حجرہ نے کنکر مارے تھے در حقیقت شیطان کو کہ جب شیطان انہیں بہکانے کے لئے آیا تھا کہ تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو لے گئے زباہ کرنے کے لئے تو وہ بہکانے کے لئے آیا تو انہوں نے اسے کنکر مارے کہ وہ حضرت خدا سے گئے ہوں گے تو مجھے نہ بہکا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سپرٹ یہ تھی کہ چاہے اپنی عزیز ترین شہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں قربان کرنی پڑ جائے اگر شیطان کہیں درمیان میں آ جائے اسے کنکر مار کر بھگا دو اسے اپنے قریب نہ آنے دینا اسے اپنے گھر میں نہ گستے دینا اگر شیطان کو کنکر مار دو تو میرے اپنے گھر میں سب سے بڑا شیطان بیٹھا ہو